عالمین پر جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں صحیح ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر کامل و مکمل عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں انہی کے اوپر یہ ذمہ داری اور ضروری ہے کہ وہ لوگ مسجدوں کو آباد کریں مسجدوں کو بنائیں مسجدوں کو سوڑیں مسجدوں کی دیواریں اچھے کریں مسجدوں میں لائٹیں اچھے لگائیں اس کے بعد نماز نے بھی حاضری ہو ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہم یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں جانے انجانے میں شاید ہم سے کوتائی یا خطا ہو رہی ہے ہو سکتا یہ قابل قبول ہو یا نہ ہو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال لکنا ضروری ہے تب ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی کامیابی کی امید لگا سکتے ہیں آئیے ایک چیز پر غور کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنایا گئے ہیں 35 سال عمر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خانہِ کعبہ کی دیواریں بارشوں کے وجہ سے سیلاب کے وجہ سے دیواریں ٹوٹ رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفارِ قرائش سے یا کفارِ مکہ سے یا پورے مکہ والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اے لوگو یہ ہمارے آباؤ اجداد کی نشانی ہے یہ ہمارے آباؤ اجداد کے مکانات ہیں اس کے تعمیر کرنا اس کو بنانا اس کو سوارنا اس کو سوارنا ہم سارے لوگوں کا کام ہے ایک چیز پر غور یہ کیجئے ابھی پینتیس سالہ عمر ہے نبی نہیں ہے رسول نہیں بنائے گئے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اچھے سے سنیے سیرت ابن حشام جو تاریخ کی بہت مہتبر کتاب ہے اس میں یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں بارش کے وجہ سے سیلاف کے وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو رہی ہیں ٹوٹ پوٹ رہے ہیں صحیح سے دیواروں میں کام نہیں ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ والوں سے اعلان کرتے ہیں اے مکہ والوں آج ہمارے مجلس میں شریک ہو جاؤ اے مکہ کے رہنے والوں اے قبیلِ خدیش میں رہنے والوں قبیلِ کے سردار لوگوں آج ہمارے مجلس میں شریک ہو جاؤ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اب آجداد کی نشانی یہ اللہ رب العالمین کا یہ جو گھر ہے یہ منہدم ہوتے جا رہے ہیں یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ ٹوٹتے جا رہے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس کی تعمیر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو بلاتے ہیں سارے قبیلِ والوں کو بلاتے ہیں جو سردار ہیں جو منڈل ہیں پورے مکہ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ سارے لوگ اس مجلس میں حاضر ہو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو تم اس بات کو اچھے سے اپنے ذہن میں نوٹ کر لو تم اپنے دائیرے میں نوٹ کر لو اپنے دل میں بسا لو یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ابھی کوئی فرمان تو جاری نہیں ہے لیکن کفرِ قریش ہے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے ابھی معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول یہ صرف محمد کے نام سے مشہور ہے یہ نبی ہے یا رسول بنائے جائیں گے کون ہے کسی کو نہیں معلوم یہ نبی بنائے جانے والے ہیں یا رسول بنائے جانے والے ہیں کسی کو نہیں معلوم بس نام محمد ہے وہ محمد اسی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنے ذہن میں اس بات پوچھے سے نوٹ کر لو اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو تم پیسہ لگا رہے ہو جو تم چندہ اکھٹا کرو گے یا چندہ دینے والے ہو مجلس میں تم جو ہے مسجد کی تعمیر میں یا خانہ کعبہ کی تعمیر میں اگر تم ایک روپیہ دینے والے ہو ایک دینہ دینے والے ہو ایک گرام دینے والے ہو